اسلام علیکم دوستو اگر آج انڈیا اینکرز میجر گرو آریہ اور سنجے ڈکشٹ جو متاثب ہندو ہیں سوشل میڈیا پر ٹیپو سلطان کو غدار کہہ کر بگواس کر رہے ہیں ہمارے جائچند اور بیر جعفر بھارت کے اندر کیوں کہیں گے کہ نہیں کہ ہمارے بھائی ہیں جائچند اور بیر جعفر کو مت بتان کیجئے تو ان کے جو یہ ہمارے اشراف ہسٹورینز ہیں انہوں نے ان کو بتان کیا باک کمی ہے تو جاولی اللہ کی کیجئے ٹیپو سلطان کی کیجئے اصلی غدار تو یہ تھے جن کو یہ فریڈم فائٹرز بتاتے ہیں تو کم از کم مجھے اس لیے تاجب نہیں کہ ان جیسے گھٹیا متعصب ہندوں سے اس طرح کی بکواس اور دشنان کی پوری توقع ہے میں میجر گروہ آریا اور سنجے سے کہتا ہوں کہ اگر بغیرت انسان تمہیں تاریخ کی الف بے کا علم بھی ہوتا تو کم از کم بھارت کی آزادی کے رہنما اور جسے تم لوگ اپنا باپو کہتے ہو اس کی ایک بات کا ذکر کر لیتے جب ماتما گاندی نے پورنیہ کی غداری کے بارے میں یوں اظہار افسوس کیا تھا کہ عظیم سلطان کا وزیر آزم ہندو تھا یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اس نے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر آزادی کے عظیم عاشق کے ساتھ غداری کی سلطان فتح علی خان معروف ٹیپو سلطان ایک عظیم مرد مجاہد عادل ریایہ پرور مستقبل شناس مساوات و مذہبی رواداری کا علم بردار اور روشن خیال بار بار معاف کرنے والا نرم گو انسان تھا سلطنت خدادات کی مدت ستنہ سال رہی ستنہ سو بیاسی سے ستنہ سو نینانوے تک اگر وہ ٹیپو سلطان چاہتے تو دوسرے جو ریاستیں تھی ان کے نواب تھے راجے تھے وہ انگریزوں کے آگے جنہوں نے سرے تسلیم خم کر رکھا تھا وہ بھی اپنی مدت اور میاز میں اضافہ کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں کیا لیکن ٹیپو سلطان نے تو نہ صرف اپنے والد سلطان حیدر علی کی وراست کو آگے بڑھایا بلکہ فرنگی کو مادرِ ہند سے بہر لکھا لنے اور اپنی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد بنا لیا تاریخ شاہد ہے کہ تاجرانِ فرنگ میدانِ جنگ میں راست مقابلے کے بجائے مکرو فریب اور پسے پردہ سادشے رکھ رچنے کے ماہر کھلاڑی رہے ہیں ان کی فتح جابی ان کے زور و بازموں سے زیادہ ان کے پیادوں کی کرتوتوں کا لتیجہ ہے ہیدر علی اور ٹیپو سلطان کے ہاتھوں متدبار ہار کا مو دیکھنے کے بعد خصوصاً ان سترہ سو اسی میں بامقام پولی لور جو مدراز کے قریب جگہ تھی وہاں ان کو ذلت آمیز انگریزوں کو شکست ہوئی اور ہندوستان میں اس شکست پہ انگلستان میں صفحہ ماتن بچ کیا تھا چلاش شاتر انگریز رزمگاہ کو لہو سے گرمانے کی بجائے اپنی روایتی شوبدہ بازیوں کے ہاتھ دھوں اور شوبدہ بازی کی ہتھیار کو بروے کار لاتے رہے ٹیپو سلطان کی انصاف پسندی اور رحمدلی کے سبب بہت سے وہ لوگ جو غدار تھے وہ محفوظ ہو رہے وہ بچتے رہے اور جو ٹیپو سلطان کے تئی دل میں دبی خلش حص تمہ اور جوش انتقام کو ٹھڑا کرنے کے لیے انگریزوں کے ہاتھ ہوں وہ لوگ کٹ پتلی بن گئے مگر ٹیپو بھی فرنگیوں کے رشا دوانی اور آستینی وہ سامپوں کی جار سادشوں سے نابل نہ تھا اس نے بھی انہیں مقنبے کر رکھا تھا انہوں کو داروں کو جانتا تھا ایسی بات نہیں کہ ہمیں تمہاری غداری سے وقفیت نہیں تم اپنی سبی وفائی کا جلد مزہ چکھو گے اچھا کب نے ذکر بات سے یہ تھی کہ ٹیپو سلطان اپنے والد امجد کے برخلاف رحمدل نرم مزاد شخصیت کے پیکر تھے حیدر علیہ کو تو بلکل حکم عدولی بغاوت دغابازی بلکل اس کے لیے ناقابل برداشت تھی اور وہ دشمنوں کو ان کے افعال کی سزا دیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے جبکہ ٹیپو سلطان کا یہ شیوہ تھا کہ وہ بغیر شواہد کے تحقیق کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تھے حریفوں کو معافی مانگنے پر نہ صرف معاف کر دیتے تھے بلکہ عدوں پہ بھی اقصر بحال کیا انہوں نے علاقہ یہ بات سلطنت کے امور سلطنت کے یہ خلاف ہے کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ آپ صاحب کو دودھ پیلانا ہے سلطنت خدادات کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ٹیپو سلطان کی رحمدلی نہیں حیدر علی نے حالا کی انتقال سے قبل وسیعت کی تھی کہ میر صادق میر غلام علی لنگڑا اور پرنیہ کے بارے میں اس نے کہا تھا میں مطمئن نہیں ہوں میرے بعد تم انہوں کو قتل کر دینا لیکن ٹیپو سلطان نے حیدر علی کی وسیعت پر عمل آوری پر لاک کرنے کا خمیازہ اپنی جان دے کر چکایا ویسے تو سلطنت خدادات کو مٹانے والے غداروں کی فیرست بہت طویل ہے لیکن چال یہاں قابل زغر دشمنوں کا تذکرہ میں کروں گا جنہوں نے سلطنت خدادات کو مٹا کر میسور کو انگریزوں کی جھولی میں ڈال دیا جن میں پہلا نام میر صادق آتا ہے سلطان تک کوئی خبر نہیں پہنچ رہے دیتا تھا اور پھر وہ بھی آپ کو یاد ہے کہ آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا کہ گمسان کی آخری جنگ تھی سنگاپٹم کی تو سلطان کو ان کے کمانڈر جو اس کا دسترات تھا نام ندیم تھا شاید اس نے کہا تھا سپائیوں کو کہ جا کر اپنی تنخواہ وصول کر لو اسی طرح پندک پرنیہ نے فرانسیسیوں اور سلطان ٹیپو کے ماہ بین فوجی مہادے کی نقل میسور کی رانی لکشمی امانی کو پہنچائی تھی جس نے باز میں اس کی اطلاع اگریز جنرل حارس کو دی تھی اس کی پالیسی کی وجہ سے کمپٹی نے پرنیہ کو محصور کا دیوان منتخب کیا تھا پرنیہ کی غداری آخری وقت تک بے نقاب نہیں ہوئی اب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ اوپن ہو چکا ہے یا ان کی اس رازوں کا پسہ چل چکا ہے تو یہ ایدانیہ نمک حرامی کرنے لگا مثلا جس طرح شگاف اور جنوبی جو فصیل پر شگاف پڑ چکا تھا اس کی متینہ فوج کو جو متین تھی فوج اس کو تنخواہ کے بہانے مسجد اعلیٰ بلا کر انگریزی فوج کو کلے پر چڑھانے کی سہولت فرائن کی تھی اس لیے تو معتمہ گاندی نے پرنیہ کے غداری کے بارے میں اظہار افسوس ہی کیا تھا کہ یہ عظیم سلطان کا وزیر عظم ہندو تھا اور یہ ہمارے ہندووں کے لئے شرم کی بات ہے کہ اس نے دشمن کے ہاتھوں کھیل کر آزاندی کے اس عظیم متوالے کو عاشق کو کے ساتھ غداری کی میجر گورو آریا اور سنجے ڈشٹ ہے کہ ڈشٹ ہے پرنی کیا ہے تم تو لیکن اجاز رکھو اپنے تاثب میں تم تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے ٹی پو سلطان پر ایک تم لوگ یہ بھی عظام آید کرتے ہو کہ اس نے ہندووں کو جبری مسلمان کیا تھا لیکن میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں مستند حوالہ لے کر آؤ جس سے ثابت کر سکو کہ عظیم سلطان نے یہ کام کیا میں تمہیں ہر التمارہ پھر اس کے بعد ہر الزام کو میں درست تسلیم کر لوں گا ارے ٹی پو سلطان تو وہ ہستی تھی جس سے مندروں کی تعمیر کے لیے فنڈز مہیا کیے ہندو قومیت کے فراہ کے لیے گراہ قدر خدمات سران جان دی حتیٰ کہ مسلمان ان کے مشاہرین جو تھے وہ ان سے شاکی تھے کہ آپ ہندو پر اتنے مہربان کیوں ہیں اس کا میں احطہ تفصیل سے کروں گا ٹی پو کو سلطان شہید کے حوالے سے یہ ویلاق مجھ پر قرض ہے جو جلد ہی میں اپنے دوسرے ایک چینل ہے میرا تراش حق و دامر حاشمی وہ ہسٹری کے حوالے سے ہے میں اس پر پیش کروں گا بہرحال تاثب متاثب ہو کر تاریخ کو مسک کرنے کی کوششیں تم لوگ کی نہیں رہی ہیں یہ پرانی تم لوگ کی عادت ہے اور اگر میں یہ جانتا بھی ہوں کہ برے سغیر پاکو ہند کے ڈیڑھ عرب سے زیادہ لوگ ٹی پو سلطان کو اپنا ہیرو ہی تصور کرتے ہیں اس کی قربانی کو ایک عظیم قربانی ہی تصور کرتے ہیں چاند پر تھکنے سے وہ تھک تمہارے موں پر ہی آئے گی ٹی پو سلطان شہید کا یا کسی کا کچھ نہیں بکڑے گا لیکن مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ کے بہت سے ہندو ہمارے دوست بھی ہیں بہت سے وہ لوگ ہیں جن سے میری تعلق بھی ہے جانتا ہوں میں انہیں وہ ٹی پو سلطان کو اپنا ہیرو ہی تصور کرتے ہیں لیکن تم جیسے جو برطینت لوگ ہیں وہ ٹی پو سلطان کو کیا سمجھے اور وہ تاریخ کو مسخ کر کے چاند پر دھوکنے کی کوشش کرتے ہیں مرحل دوستو اب میں آپ سے بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ان دو شیطانوں کو جن میں ایک میڈل گورو آریا اور دوسرے سنجے ان کی ہر بات کا میں جواب ضرور دوں گا اور جب بھی کوئی اس طرح کی اٹیمٹ انہوں نے کی یا ہمارے ان عظیم ہستیوں پر انہوں نے دشنام دیا ان کو اس قسم کی غداری کیا یا اس قسم کی بات کی تو میں انشاءاللہ خم ٹھونک کر ان کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ان کو مستند طریقے سے ریفرنس دے کر بتاؤں گا کہ تم بکواس کرتے ہو محس بکواس کرتے ہو محس بکواس کرتے ہو